میں جنا پچھلے کافی دن سے بہت زیادہ مصروف تھا اپنے دن کی شادیاں تھی اس ادھر ہی تو اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ضرور آپ کے ساتھ ادھر ہی حاضر رہوں گا ڈیلی جیسے پہ ایک دو ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گا تو آج جو ویڈیو ہے یہ جمز کے حوالے سے جمز اور بوسٹر کے حوالے سے بھائی ہم نے میں نے ہمارے جو ڈیلرز ہیں سب نے نا جمز سیل کرنے چھوڑ دی ہیں ٹھیک ان کی پرائس بہت زیادہ سب نے کام بھی چھوڑ دی پچھے سے پہلے بھی لوگوں سے سٹاک ہی نہیں مل رہا تھا تو آپ سب سے پہلے ان سے تو فراڈی سے تو بچیں کیونکہ فراڈی بہت زیادہ مترک ہو چکے ہیں جو کوئنز میں ہر جنگہ پہ ہیں تو آپ ان سے بچیں اور اسی ویڈیو میں آپ ہر چیز جانیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ایک اور چیز انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں آپ کے لئے کچھ ایک توفہ لے کے آ رہا ہوں جو آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے مجھے دعائیں ضرور دیں گے تو اس کے لئے بھی ضرور انتظار کریں وہ بھی ایک سرپرائز ہے اسلام علیکم جامز 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 یہ مجھے بہت زیادہ وٹس ایپ پہ مسجز آتے ہیں کہ ہم نے جامز خریدنے ہیں جامز کی در ہیں جامز کہاں گیا جامز کیا کیا ہوا مہگیا کیوں ہیں کیا چیز ہیں تو انہی سوالوں کے جواب آپ اسی ویڈیو میں دیکھیں گے سمجھیں گے اور ویڈیو ایڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو جامز کے حوالے سے لوڈو سٹار کھیلتے ہیں اس کے جو جامز ہوتے انڈو ہوتے ہیں اس کے آپ کو ساری تفصیل سمجھ بھی آئے گی تو بھئی آپ سے گزارش ہے میں نے جامز کا کام چھوڑ دیا کیونکہ ریٹ ان کا تقریباً آٹھ تسبونا زیادہ ہو چکا ہے اور اس کے جو ساتھ ساتھ موسٹر ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح یہی وجہ ہے وہ بھی یہ سمجھ لے ختم ہو چونکہ باقی موسٹر کی جو پرائس ہے وہ لگتے ہیں ہفتہ اور رہتوار بند رہتے ہیں باقی دنوں میں لگتے ہیں اگر وہ اپنے خریدنے ہیں تو آپ کو پیسے دینا میں پڑے گی اپنی پلے ریڈی دینا پڑے گی اور چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں آپ کے یہ موسٹر لگ جائے گا تو میں آپ کو مشورہ دوں گا جامز نے ان کی پرائس بہت زیادہ ہے بلکہ بہت ہی زیادہ ہے ٹھیک ہے پہلے ایک لاکھ جامز تھا جناب چھ ہزار کا زیادہ سے زیادہ ہے اب وہی جامز کے تیس ہزار کو چکا ہے پھر میں نے بھی آپ کو کہا لوگوں نے بھی کہا کہ آپ لوگوں کو کہیں ہر بندے نے کہا لوگوں نے جناب اس کی پرائس کام کر کے انیس ہزار کر دی لوگوں کی ٹیم فیلحال بہت زیادہ ایکٹیو ہے آپ کو کوئی بھی سوال ہے کسی بھی طرح کے حوال ہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے پلے سٹور پہ چلے جائیں وہاں پہ ون سٹار ان کو دیں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ کام کریں اگر اسی طرح کے آٹھ تس سوالات اب لوگوں کو کریں گے یا ان کو اس طرح کے میسجز کریں گے کمنٹ کریں گے تو لوگوں بھی اس پر ضرور عمل کرے گا اور اس چیز کو ضرور آگے پیچھے کام قیمت کام یا زیادہ جو بھی کرنا ہے لوگوں آپ کے بعد ضرور سنے گا ایکٹیو ہے اگر آپ نے کوئی بھی کام نکلوانا ہے تو اس پلے سوٹ پہ جا کے نکلوانا سکتے ہیں چلیں موبیل کی سکرین پہ چلتے ہیں میں آپ کو اپنے جمز دیکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس یہ پر تو یہ پرائیس جناب آپ کے سامنے جمز کی مطلب پہلے ایک لاکھ جمز چھے ہزار کا تھا زیادہ سے زیادہ وہ انہیس ہزار کا آپ کے سامنے چل رہا ہے تو ہم نے بیس کا کام چھوڑ دیا لگتے ہیں اس کا تھوڑا سا پرائیس کافی کم ہے تو وہ تو ہم کبھی کوئی ڈیل ہو تو شاید لے لیتے ہیں تو یہ چیزیں جناب آپ کے سامنے ہیں کیونکہ لوڈو جناب چل رہا ہے پب جی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے مطلب کہتے ہیں نا کما چلا ہنس کی چال اپنے بھی بھول گیا تو یہ جناب لوڈو کر رہا ہے اور میرے جمز آپ کے سامنے چوبیس ہزار جمز آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں میں آپ کو دوسری ایڈی کے جمز بھی شو کروا دیتا ہوں اور میں نے آج تک جمز نہیں خریدے لڈو کے تو آج تک میں نے اس کا ایک جمز بھی نہیں خریدا لڈو کے پھر بھی کچھ نکش خریدا وہ بھی اچھی گیم نیو آئی تھی تو بس خریدنے پڑ گئے تو یہ آپ دوسری ایڈی میں آپ کو شو کرواتا ہوں اس کے بھی جمز آپ دیکھیں اس میں کتنے بڑے تو آپ خود اس طریقے سے ڈیلی ڈائیس سے اس طرح اس طریقے سے لے لیے کریں مطلب دو تین چار ڈیز بنا لیں مختلف فیس بک کے اکاؤنڈز اور ڈیلی ڈائیسز والے جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ آپ بھئی آپ خود ڈاون ایڈ کر لے کریں فیس بک سے بلکہ اس پر میں نے کچھ ویڈیوز بھی بنائی ہیں جن کے لنک اس ڈسکرپشن میں موجود آپ وہ ویڈیوز دیکھیں خود بھی ان سے جمز اپنے خود بنا سکتے ہیں آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس میں ڈیارہ ہزار تقریباً جمز پڑے ہیں یہ آپ خود جب میں ہزار برتبہ کھائے چکا ہوں کہ آپ کو ادھر اتنے میں کے جمز خریدنے کی ضرورت نہیں آپ ان چیزوں سے بنایا بہت اچھے سے بنا سکتے ہیں یہ پھر اس میں کافی ویڈیوز بنائی ہیں ہر ویڈیو میں بتایا کہ ریٹ اپ ہو گیا اب یہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو پینلز ہیں ان میں کافی لوگ کے پاس سٹاک ختم ہیں اور ان کے پینلز چھوٹی کر چکے بند ہو چکے ہیں اور کچھ چند لوگ ہیں جن کے پاس جن کے پینلز میں کچھ نکچ سٹاک پڑے ہیں پینلز میں جو سٹاک ہوتا ہے وہ آتا ہے جناب بوسٹر بھی آتے ہیں ساتھ جمز بھی آتے ہیں اور اب جو ہے نا یہ مافیا جو ہے یہ جس کو ہم ڈی جیٹل ڈاکو کہتے ہیں میں اپنی زبان میں اور فرادی بھی اس کو کہا جاتا ہے سکیمرز بھی بولتے ہیں وہ کافی متحرک ہیں ہم آپ کو جمز لگا کے دیں گے ایسے لگتے ہیں یا ہم آپ کو بوسٹر لگا کے دیتے ہیں ایسے لگتا ہے پینلز سے ٹوٹلی فی الحال تو وہ فراد کرنے جھوٹ ہے کیونکہ ایک تو ان کی جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ ہے جن کے پاس اس میں پینل میں سے سٹاک پڑا ہے کیونکہ جو ایک ہزار جمز پہلے تھے وہ جناب مل رہے تھے ایک سو یا دو سو روپے کے یا دو سو بیس روپے کے ایک ہزار جمز تھے پھر وہ ہی جمز اٹھے اور ان کی جو پرائس لوڈے نے کر دی وہ کر دی جناب اب اب جو چل رہے ہیں وہ آٹھ سے نو سو روپے تک چل رہے ہیں اور لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ خرید رہے ہیں وہ خرید رہے ہیں جناب سعودیہ والے اور سعودیہ والے دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے اور انہوں نے وہاں سے ریال سینڈ کرنے ہے جو کہ پاکستانی کرنیسی میں زیادہ پیسے بنتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو آپ ان فرادیوں سے سکیمر سے بچیں میں نے بھی کام چھوڑ دیا اس کا جمز سیل کرنے کا بوسٹر کا بھی جو پینل پلیئر ایڈی کے طرح لگتا تھا اس کا کام میں نے تقریباً چھوڑ دیا میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز بنا کے کہا تھا کہ لوڈرو سٹار ٹو میں یہ ایشوئے ہیں میں اس کے جمز اور بوسٹر سیل نہیں کرتا اور میں نے اس کے بعد کوئی جمز اور بوسٹر سیل نہیں کیا اور آج میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا بھی یہ کام میں نے چھوڑ دیا میرے پاس روزانہ کوئی نہ کوئی ڈیل کوئی نہ کوئی بند آتا ہے جان جی جمز کی پرائس بتائیں بھئی اتنی زیادہ پرائس ہے ہمیں تو بچت زہرہ ہوتی ہے اگر آپ کو چیز خریدیں گے ہمیں تو کچھ نہ کچھ ضرور بچنے لیکن میں ایسے پیسیج ایسی بچت کا مجھے ایسی بچت نہیں چاہیئے جس میں اگلے بندے کا نقصان ہو اور لوڈو بھی یہ چاہتا ہے سیدھی بات ہے کہ ان کے جو چیزیں پپ جی کے طرح سیلوں اور لوگ پپ جی کی طرح ان کی چیزیں دھڑا دھڑا اور مہت زیادہ پیسوں پر بائیکن ہیں اور یہ اپنی جو لوڈو ہے یہ پپ جی کے مقابلے میں لے کے آنا چاہتے ہیں اب پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمشہ ہر بندے کو ہر چیز کو ہاتھ میں رہنا چاہیے چاہیے لوڈو ہے کیونکہ میں لوڈو سے خود کماتا ہوں بھئی اور اچھے پیسے کمال لے تو لوڈو سٹار سے اور جو لوڈو سٹار کی ٹیم ہے انتظامی ہے ان سے یہ کہوں گا کہ بھئی اپنے ہاتھ میں رہیں اور اپنا کام کریں پپ جی پپ جی ایک الگ چیز ہے ان کی اپنی چیز ہے ان کی اپنی ہی سمجھ لیں کسٹم آنے ساری چیزیں ہیں تو ان کا اپنا کام ہے تو آپ ان کے ساتھ مقابلہ آپ کو کوئی بھی نہیں ہے آپ یہ جو آپ جو کام کرتے ہیں آپ کے ہمشہ نقصان میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ تو میرا موضوع نہیں ہے لیکن لوڈو پہ ہی پپ جی کے مقابلے میں آ رہا ہے کہ پپ جی کی طرح ہماری بھی چیزیں بہت زیادہ مہنگی سیل ہو لوگ دردہ دردہ خریدیں اور ایسے خریدیں جیسے وہی یہاں سے چیزیں مفت مل رہی ہیں تو یہی چیز تھی آپ سکیمر سے بھی بچیں آپ لوگ ان فراڈیو سے ڈیجیٹال ڈاکوین سے ضرور بچیں پینل میں بہت زیادہ لوگوں کے پاس ٹاک نہیں بھی ہے اور کچھ لوگوں کے پاس بڑھا بھی ہے تو وہ اتنا مہنگا سیل بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ریٹ لوڈو کی وجہ سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ان لوگوں نے قادیل نہیں کر رہا کہ ہم کسی کو لوٹیں میرے پاس جتنے بھی کسٹمر آتے ہیں میں ان کو کلیر کرتا ہوں صاف کرتا ہوں بیٹ بہت زیادہ ہے نہ خریدے پھر ان کو مختلف مشورے دیتا ہوں اچھے سے اور اگر وہ پیچھے پڑھے رہے ہیں پڑھے رہے ہیں جہاں ہم نے خریدنے ہم نے خریدنے ہم نے خریدنے اس کے بعد میں ڈیل لے لیتا ہوں صدی بات ہے اس کے علاوہ اس کی جو جیمز کی جو ڈیلز ہیں وہ بارہ ہزار تیسزار ایک لاکھ جیمز وائن لوگ ان مطلب آپ کو اپنے فیس بوک ایڈی دینا پڑے گی اور اس کے ثورت بھی لگ جاتے ہیں کیمت اس کی کچھ کم ہے تو وہ بھی مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ پہلے تیسزار جیمز کریٹ تھا انیس ہزار ہے اور وہ بھی بارہ تیرہ ہزار کے آرام سے مل جاتے ہیں ایک لاکھ جیمز پھر اتنے پیسوں کا آپ کسی غریب کو دے دیں یا کچھ چیز اچھی خرید لیں کوئی آپ کے کام کیے جیمز کے پیچھے نہ پڑے اور میں نے بھی آج تک کوئی جیمز نہیں خریدا دو ویڈیو یہی تھی اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی